جی تو دوستو آج ملیکہ بخاری اور ارشاد بٹی نے بھینا پرویز بات کی اچھی بلی کلاس لے لی اور ان کی کرپشن کو بری طرح سے بے نکاب کر دیا ان کی آپس میں شدید لڑائی بھی ہو گئی تو انہوں نے آپس میں کیا بات کی آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سب اپنا عبرال وقتی جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہے چھوڑے چھوڑے انٹرسٹ جو انہوں کو سوچا جا رہا ہے اور اس میں تمام پارٹیز اکروس دو بورٹ بلکو انٹریکٹر پی ایم ایل این جو ہے نا ان کو یاد آگیا کہ جی فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر وابلہ کیا جائے اس پہ پریشر ڈالا جائے نواز شریف صاحب کو واپس لائے جائے کہ جی وہ بیٹے کی ملازمت اور یہ اور وہ ترخواہ نہیں لی تھی اور یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے عمران خان صاحب جو ہے وہ ہیڈ آز سٹیٹ بن کے اب جو ہے نا ویجنلی لیڈر سٹیٹس پر بن کے سپیچز کر رہے ہیں ان کو نظر آگیا پنجاب بھی میرے پاس ہے کے پی بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ پورا پاکستان میرے پاس ہوگا وہی سوچ رہے ہیں کہ جب یہ دو ہیں تو جب الیکشن ہوں گے اب یہ وہ چار ہے رہاں سے ٹھیک ہے پنجاب میں کام کریں موج کریں تھوڑی اور ڈیولمنٹس کریں پکے ہوکے ٹو تھرڈ مجیورٹی لے کے ہیں یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں عوام جو مہنگائی کے انڈر پیٹرول کے ریٹس کے انڈر ڈالر کے انڈر جو پاکستان کی کرنسی بے وقت ہو گئی ہے ہینا صاحبہ آپ لوگ کیوں میٹھیں ادھر مجی تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کریں یہ میں آپ کو تنز نہیں کر رہا یہ آپ کو کوئی بھی چلے خدا رہا خاصتہ ایک لمبے کے لیے سوچلیم میں پی ایم ایلن کا ویلوی شروع دیکھیں بلکل آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں ایم این ایس بھی ہوا نوازشی صاحب بھی تھے کیا اور انہوں نے بات کیا دیکھیں اس میں یہ بات تو ہر بندہ اس بات کو قبول کرے گا کہ انہوں نے لازت تری این اہا ہافی ایرز جو عمران خان نے جتنا بھی ملک کو برباد کیا مہنگائی تھی وہ سب کی سب ہم نے اپنے سر پہ لے لی اور یہ اپنے جیسے انہوں نے کھلونوں والی بات کی تو بلکل جب ہم بائی الیکشنز میں گئے تو وہ ہمارے پہ رد عمل آیا اس میں یہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہماری زیادہ تھی لیکن ڈیفٹیٹلی بلو لگا اور اس میں یہی بات تھی کہ دیکھیں نا تھری این اہا ہافی ایرز کی ایک ان کامپیٹٹ حکومت کو آپ نے اس کی سب چیز اپنے تو یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم میں آج ہو رہی ہے تھی اور میاں صاحب نے بھی اس میں کہا اور یہ آپ میاں نوازشری صاحب یہ کہا کہ آپ لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے دیکھیں یہ ڈیسیزن پی ڈی ایم کے کریں گے آئی رون تنک کہ ابھی اتس پوائنٹ آف ٹائم یہ ڈیسیزن ہوئے گی کہ ہم حکومت چھوڑیں جو میں آپ کو پرسنل پرسنل اپنا رائے دے رہی ہوں کہ پی اے میلین جو ہے نا ایک ڈیموکرائٹک پارٹی ہے جب میاں صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید this is not a good decision but اگر دوسرے لوگوں نے یہ ڈیسیزن دیا تو that was decided throughout تو میں اس میں ایک اور دوسری جو آپ کو میں بات کرلوں کہ یہ آج آپ سے شاید مریم مورنگ زہر میں بھی share کی ہوگی کہ یہ foreign funding کے حصائق اس میں تین چار important چیزیں جو میں ملکہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 7.5 million US dollars کی illegal prohibited foreign funding ہے اس کے علاوہ 350 companies ایسے ہیں جنہیں illegal foreign funding دی اور جو آپ بات کر رہے تھے ہم نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب یہ یہودی agent ہے لیکن 88 ایسے لوگ ہیں اس report میں جو اسرائیل سے اور بھارت سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ question ضرور ہمارے لئے چلے یہ فیصلہ آئے گا تو آئے گا تو بالکل ہم یہ تو question یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم election commission کو فیصلہ دینا چاہیے عمران خان صاحب آتی ہے چیف election commission کو pressurize we cannot but we can ask them کہ اتنی دیر ہوگی 8 سال ہوگی ہیں اس کیس کو 9 سال ہوگی ہیں اچھا میں ہینا صاحب اس پوچھ رہا ہوں یہ اتنی میند کیوں کر رہی ہیں آپ کو کو آپ کا نزدیک کوئی corruption illegal illegal یا کوئی غیر قانونی چیز کوئی میٹل کرتی ہے یہ بلاول نے کیا کہا تھا کل مجھے کہ ہاؤ صاحب شریف کی تین نسلیں چور ہیں آپ کا وزیر خارج ہے زرداری صاحب نے کیا کہتا ہے درندہ ہے ناسور ہے درتی کا اور اگر اس مرتبہ مولوی نواز شریف زیولاک کے بیٹے کے ساتھ بات تو سنیں بات تو سنیں اگر اس دفعہ بھی ہم نے اس کے ساتھ مولوی نواز شریف کے ساتھ ہو گئے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے جاتی عمرہ کا مجیب و رحمان ہے گریٹر پنجاب بنانے والا اور پھر یہ آپ نے کیا کہا تھا زرداری تجھے ہم لڑکاؤں تو پھر یہ آپ کو میرا کہہ نے کہا آپ اللہ کے فضل سے اس آرٹ میں پہنچے ہوئے ہیں آپ اس آرٹ میں پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کا چہرہ مولوی نواز شریف صاحب کیوں لوگ سیاستدان کہتے ہیں وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تو اگر کسی نے کوئی پرانی بات کی اس کو بھلائیں اور آپ آگے آگے چلیں اس آرٹ میں آپ پہنچے ہوئے ہیں بزرگ ہیں آپ اس آرٹ میں پہنچے ہوئے ہیں آپ اس آرٹ میں پہنچے ہوئے ہیں نہ امران خان پر کرپشن کی الزام لگائیں کیونکہ کرپشن آپ کا مسئلہ نہیں ہم میں کامران اٹھاتے رہیں گے مانیکہ فیملی بزدار ہم اٹھاتے رہیں گے آپ نے کرپشن کو لیگل کر دیا لیب ختم کر کے آپ نے اپنے کیس ہم نے رکھے اور لیب ختم آپ ادلیہ کے پار کٹے گئے آپ ادلیہ کے پار کٹے گئے کرپشن انڈکس انکریز کیا امران خان کے دور میں کرپشن انڈکس انکریز تو آپ کا کیا مسئلہ ہے میں آپ کا کرپشن نہیں نہیں اسمان بزدار کا آپ کو بھی پتہ ہے اسمان بزدار کا آپ کو بھی پتہ ہے بھائی آپ لڑے میں تو ملیکہ سے بس سوال دلیں اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب اور ہمیں بھائی میری جو گیسٹیں میں ان کے پاس جا رہا ہوں راجہ پرویز شریف شباز شریف ادھر کھڑے ہوئے تھے راجہ پرویز ادھر تھے راجہ پرویز شریف کو پتہ ہی انہوں کیا کہتا ہے راجہ رینٹل نام انہوں رکھتا ہے اور یہ کرپشن کو بات کرتا ہے کل عمران صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاقرات ہو سکتے ہیں دہشتگردوں سے مذاقرات ہو سکتے ہیں جیئے سندھ والوں سے مذاقرات ہو سکتے ہیں پاکستان توڑنے والوں سے جو توڑنا چاہتے ہیں ان سے ہو سکتے ہیں چوروں سے ہی نہیں ہو سکتے کامان صاحب آپ عمران خان صاحب کی تقریر سے بہت متاثر ہوتے ہیں جی میں ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں عمران آپ کو پتہ ہی اس بارے میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو چلیے دیکھیں میں ہنہ پرویز برد صاحبہ کی باتوں کا جواب دینا چاہتی ہیں دو باتیں کی گئیں کیونکہ میرے سوال کا جواب بھی دیا آپ نے ہنہ پرویز چلے دیتے ہیں اور مشکل جو فیصلے ہیں مشکل فیصلے جو ہیں انہوں نے سر پہ لیا اس لیے پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کیا اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے ان کے پاکستان مخالف بیانیے کو مسترد کیا جو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق بن کر وزیراعظم کو منصب سے ہٹایا تھا اور جو انہوں نے سازش کے ذریعے کردار ادا کیا اس کی وجہ سے پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا پاکستان کی ایکنومک سروے نے بتایا ان کی حکومت آنے کے بعد کہ معیشت 6 فیصل پہ بڑھ رہی تھی تو ہم نے معاشی مشکلات کا سامنا کیا کرونا کی وواقع ہوتے ہوئے اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھایا تو آپ کا یہ مہنگائی والا اور معیشت کو خراب کرنے والا بیانیاں آگے نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ملیکہ صاحبہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے لیکن یہ وہی عمران خان ہے جو پنجاب کا سب سے بڑھا ڈاکو کسی کو کہتے تھے تو میں یہ قویسٹن انہی سے پوچھتی ہوں کہ یہ قویسٹن مارکن کے لیے حنیرہ صاحبہ میں ایک بات بتاؤ نہ آپ لوگ یہ کہنے جوگے ہیں کہ پرویز اللہ ہی بر آدمی ہیں نہ عمران خان صاحب یا ملیکہ صاحبہ میں نے عمران خان کی وہ قویسٹن مارکن آپ نہ کہنا کیونکہ آپ وہ کہتے تھے جی ملیکہ صاحبہ میں آپ کے ساتھ بتائیے فرمائیے نہیں پولیٹکس کی بات نہیں ہے دیکھیں ان کی پوری پارٹی کو عمران فوبیا ہے ان کی گفتار میں عمران صاحب کا نام کوئی پچاس دفعہ آیا ہوگا لیکن کوئی پولیسی لیول پر ڈسکشن نہیں کرنی ہے صرف عمران خان کے جو کردار ہے اس کے اوپر ایک اٹیک کرنا ہے مریم نواز شریف کا بیانیاں ہے جس کو روز ٹوٹر پر یہ آگے بڑھاتی ہیں مریم اورن زیب نے بھی یہی گفتگو کرنی ہے ہنا پرویس بٹنے بھی عمران خان کے اوپر اٹیک کرنا ہے لیکن اللہ الحق ہے خدا آپ جتنا بھی اٹیک کریں پنجاب اور پاکستان کی عوام ان کی محبت کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ تو ماننا پڑے گا فورن فنڈنگ کے اوپر اگر بات ہو چھوڑے فورن فنڈنگ کے اوپر اگر بات ہو لڑائی کا کھارا نہیں ہونا چاہیے اور ایڈوکیٹڈ جوابات دینے چاہیے چالیس ہزار ڈونرز جو ہیں ان کی ہم نے ڈیٹا دیا ہمارا فورن فنڈنگ کیس ایک ایسے آدمی کے ذریعے آگے بڑھایا گیا جو ان کے ساتھ بغل غیر ہے عمران خان کے بکس کے اندر ہائے کورٹ اسلامباد ہائے کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ساری پارٹیز کا فرسطہ آپ چون ٹائمی ایس کریں یہ ایشو نہیں آج میرا پروگرم کا دفعہ کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کو آپ وضاحت پیش کیجئے کہ آپ نے کتنے آپ نے کتنے ڈونرز کی جو وضاحت ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان میں پیش کی آپ نے کتنی رسیدیں الیکشن کمیشن اف پاکستان میں پیش کی ملیکہ صاحبہ چھوڑ دیں یہ بورنگ ٹاپک ہے ملک کی بکاہ سلامتی اور ہمارے دین کا جو ہے نا اس پہ بات کی امران خان صاحب جو ہے نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کا پرابلم امران فوبیا ہے امران خان صاحب آنسٹ آدمی مجھے تو ویسے آنسٹ کی تو ان کی پسند ہے ابھی یہ گرمنٹ میں رہا ہے کہ ان کی غلاب کلپشن کا بٹی صاحب ایک کیس نکال سکے یہ کچھ یہ ریلیونٹ ہو گئے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے امران خان صاحب کا آپ کے پاس فارنگ فنڈنگ کا سارا کچھ ہے سارا کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے آٹھ سال اس کو لٹکایا کیوں آپ نے کوئی نو وکیل بدلے آپ نے کوئی تیرہ مرتبہ سکروٹنی کمیٹی میں نہیں آئے آپ ریکارڈ نہیں دیتے تھے آپ کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ کبھی الیکشن کمیشن کبھی سپریم کورٹ کبھی ہائی کورٹ کبھی الیکشن کمیشن کبھی آپ اکبر ایس بابر پر دباؤ کبھی کئی یعنی کیا بات ہے ہم تو اس حق میں ہیں کہ تینوں پارٹیوں کا آڈٹ ہونا چاہیے آپ کیوں کر رہے ہیں ٹائم ویس اب انہوں نے بتایا ہے مریم مہارنگ زیب صاحبہ جو ہیں وہ ان کا ہاتھ کا ایجنڈا یہ ہے میرے پروگرام کا ایجنڈا یہ نہیں ہے جو ایک پارٹی کا ایجنڈا ہو چھوڑے وہ یہ فیصلہ آ جائے گا یہ بلا وجہ پریشن ڈال رہے ہیں یہ بلا بھئی الیکشن کمیشن سے آپ کہیں ہم کیا کریں یہ یہ لے آئیں ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا نا مجھے سنا میں نے یہ کہ مریم مہارنگ زیب صاحبہ نے یقیناً آپ کو دیا ہوا میں نے کہا کہ اگر ان انہوں نے دیا تو پھار دیتے اس ایجنڈے کو نہیں نہیں میس بخاری میں واپس آ رہے ہیں میرے دلوں کا راجہ میرا محبوب کا ایجنڈا میرا محبوب کا ایجنڈا میرا محبوب کا ایجنڈا ہے نوار چی ان کو لیڈ کریں گے لیکن وہ جیل ہی جائیں گے اور تو تھرڈ انشاءاللہ تعالی مجورٹی بھی میں لے لے گی اور ہینا سہبہ سن کو لے گی چاہے میں آپ کو یہی بات کی چاہے جیل جانا چاہے جیل جانا پڑے جو بھی ہو میاں صاحب will be back in this country before the election and you will see ہینا سہبہ ہینا سہبہ ایک مجھے بات بتائی بڑے ظالم ہے یا ملیکہ آپ نے کبھی جیل بھکتی ہے ان بچانے کو آپ بھیجنے بیمار ہیں وہ آگے بیماری میں ایسے کام کرتی نہیں ہوں کہ جیل جانا پڑے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس حکومت نے رحم کھا کر انسانی بنیاد پر ایک بات انہوں نے کی ایسے کام نہیں کرتی لیکن جتنے بھی لوگوں کو last three and a half years میں politically victimize کیا گیا چاہے ساد رفیق کا کیس ہو چاہے ایسا ان اقبال کا ہو ان کے اوپر غلط الزام لگائے ہوئے نا یہ بات ہے نیب کو یوز کیا گیا تو ایسے بات نہ کریں نیب تو بترین رول پلے کی ہے اس نے نا اس کو ڈیفینڈ نہ کرنا ملے کا اس کو ڈیفینڈ نہ کرنا ملے کا اس کو ڈیفینڈ نہ کرنا ملے کا میں اس تیسی کر دوں گا سکتی نیب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ یہ حسرے ہیں اور جو نیب کے چیرمیل پر الزام لگ رہے ہیں میرے شو کا سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ میں وہ گھٹیاں الزام آج جو ہے جو چیرمیل نیب جیسے کیا نام ہے اس کا جاوید اقبال ہاں اگر تو اس نے اس سے کچھ کیا تو بہت ہی گھٹیا آدمی تھا یار اس کو ڈسکنس ہی نہیں کر سکتے اگر اس نے احرائے یہ بھی جنڈہ نہیں ہے یہ جنڈہ نہیں یہ اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک سو ایک مرتبہ آپ ڈیفینڈ نہ کریں جیسے ریٹائر جاوید اقبال صاحب کو پلیز آپ ایک صاف سکری پالٹیشن ہے آپ نہ کریں ان کو ڈیفینڈ یہ تو دوستر جیسا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئے ارشاد بٹی اور ملیقہ بخاری نے ہینا پرویز بٹ کو دن میں تارے دکھا دیئے اور ان کی ساری کی ساری کرپشن کو جو ہے وہ بے نکاب کر کے رکھ دیا اور ہینا پرویز بٹ نے صرف اتنا کہا کہ جو عمران خان جس کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے یعنی کہ پرویز علائی وہ اس کو انہوں نے کس طرح سے ایکسپٹ کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ وزارت دے دی تو اس پہ جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہی بنتا تھا کہ انہوں نے جب ایک دوسرے کو مطلب شباز شریف نے یہ کہا زرداری کو کہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا تمہیں لڑکانا کی سڑکوں پہ کسیٹوں گا اس کے علاوہ زرداری نے ان کو مولوی نواز شریف کا اور یہ جتنی دیر اقتدار میں رہے اور اپوزیشن میں رہے یہ دو پارٹیاں نہیں ایک دوسرے کو چور ڈاکو چور ڈاکو کہتے رہے ہیں اور آج یہ سارے عمران خان کے خلاف ایک ہو گئے ہیں تو جب یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے تو پھر یہ آپس میں کیسے مل گئے اس کے بعد جنگیر ترین جو عمران خان کی پارٹی میں تھا یہ اس کو چینی چور کہتے رہے اور جس وقت یہ عمران خان نے اس پہ انویسٹیکشن کروائی اور پتا چلا کہ یہ واقعی اس نے کرپشن کیا جنگیر ترین نے تو عمران خان نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا اور اس کے بعد انہوں نے اسی جنگیر ترین کو جس کو یہ چینی چور کہتے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا تو یہ کسی بھی صورت میں یہ خود کوئی ناہد ہوئی لوگ نہیں ہیں یہ بھی اسی ہمام میں ننگے ہیں جس میں سب ننگے ہیں تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند دیئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں زور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ